ایک بار حضور گئے تھے مکہ سے مسجد اقصہ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا آنا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصہ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصہ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا میں دیکھتا جاتا تھا بتاتا جاتا تھا ایک دفعہ حضور مکہ سے مسجد اقصہ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصہ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکہ گئی اوہ میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے سترہ مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہماری خبریں ہی آ رہے ہیں ہمارا درد ہی آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں پرس رہے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا جاگتوں کو جگانا پڑتا سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ جائے کیا کریں اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جیسے پتہ سارا ہے لیکن جان پوچھ کے آنکھیں ہماری بند ہے یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جنہ کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں عظم کر لینا چاہیے پھر تو لیبرل کو بھی عظم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم نے کہا ہے اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں کدھر گئی وہ مسجد اقصہ اس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں تو حضور نے فرمایا ہزار گناہ بہتر ہے بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جاہا تو نہیں سکتی دل بڑا کرتا ہے حضور نے فرمایا جاہا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بجوا دے جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں اور نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو تین مسجدوں کے لیے کرنا ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے ایک مسجد نبی کے لیے اور تیسرا مسجد اقصہ کے لیے